نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس پرانی کہاوت ہے جو بوتا ہے وہ کاٹتا بھی ہے آتنک کو پالنے پوسنے والے پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے افغانستان میں طالبان راج کی بنیاد رکھنے والے پاکستان کو آتنک نے ایسا قرارہ جھٹکا دیا ہے جس سے ابرنے میں لمبا وقت لگے گا نیوزیلینڈ ٹیم کے فیصلے کے بعد اب نظر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پر ہے کیا پاکستان میں کرکٹ یوک کا انت ہو گیا ہے کیا آپ کوئی بھی ودیشی ٹیم پاکستان کے دورے پر نہیں جائے گی کیا آپ پاکستان کے پاس کے اپنی ٹیرر ایمیج صدھارنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی موقع نہیں بچا ہے آج یہ تمام سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور آج انہی تمام سوالوں پر ہم کریں گے چرچہ اپنے خاص مہمانوں سے لیکن شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں آج پاکستان چھوڑ دے گی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم چارٹڈ فلائٹ سے سودیش لوٹ رہی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم یہ پڑی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آ رہی ہے پی سی بی کے سی ایو وسیم خان نے بھی آج نیوزی لینڈ ٹیم کی واپسی کی کانفرمیشن کی ہے پشٹی کی ہے نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں پر تھا آتنگ کی حملے کا خطرہ اور اس طرح کے انٹیلیجنس انپٹ نیوزی لینڈ کو ملے تھے کہ حملہ ہو سکتا ہے ٹیم پر جس کے چلتے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کی سرکشہ کو سرو پر ہی رکھا گیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان میں کرکٹ نہ کھلنے کا فیصلہ کیا جیہاں تین ونڈے اور پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جانی تھی لیکن ایک بھی میچ ممکن نہیں ہو سکا میچ سے ٹھیک پہلے نیوزی لینڈ نے پاکستان کا یہ دورہ رد کر دیا اور ایک اور بڑی خبر ہے پاکستان سے دنیا کو حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے نیوزی لینڈ ٹیم کے کافلے کی تصویر وائرل ہو رہی ہے یہ دیکھئے تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے پلیئرز کو کرکیٹرز کو زبردست سرکشہ بندوبس کے بیچ لے کر جایا جا رہا ہے آج یہ ٹیم نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوگی نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں پر آتنکی حملے کا خطرہ تھا جس کے بعد نیوزی لینڈ کے کرکیٹ بورڈ نے یہ فیصلہ لیا کہ اس دورے کو رد کیا جائے گا آپ اندازہ لگائیے کس طرح کا سیکیورٹی انپٹ ملا ہوگا کس طرح کا انٹیلیجنس انپٹ ملا ہوگا کہ کھلاڑیوں کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہوتیل سے باہر نہیں نکلیں گے اور اب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ آج ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے واپس لوٹے گی پی سی بی کے سی ایو وسیم خان نے بھی اس خبر کی پشٹی کر دی ہے تو پاکستان برباد ہوا تالیبان تیرے لیے پاکستانی دھرتی کا کرکٹ کی قبرگاہ بننے کا دو ہزار دو سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا دیکھئے آج کہاں پر پہنچ گیا ہے کہ اب پاکستان سے ہی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا مرڈر ہو چکا ہے اور اب یہ خطرہ تھمنے کی بجائے بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ نے کب سے اور کیوں دم توڑنا شروع کیا کیونکہ یہ کہانی تو پرانی ہے پاکستان جس طرح سے آتنکواد کو اپنی سرزمین پر بڑھاوا دے رہا ہے آج کی تاریخ میں دیکھئے ایک کرکٹر پردھان منتری کے راج میں پاکستان کی کیا دشہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ٹیم آج پاکستان میں کھیلنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں کو تیار نہیں کر پا رہی ہے کوئی بھی ملک راضی نہیں ہو رہا ہے اپنے کھلاڑیوں کی سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یہ استطیق ہے مئی دوہزار دو سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کراچی میں ویسپورٹ ہوا گیارہ فرنچ انجینئرز کی موت ہوئی اور نیوزی لینڈ نے اپنے پارک ٹور کو ختم کر دیا تھا یہی ٹیم تھی نیوزی لینڈ کی دوہزار دو سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد آپ آ جائیے گیارہ مارچ دوہزار آٹھ کا وہ وقتیات کیجئے جب لاہور میں ویسپورٹ ہوا اور اس ویسپورٹ میں پندرہ لوگوں کی جان چلی گئی اور اس کے فوراں بعد آسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کا ٹور ستھگت کر دیا تھا تو یہ سلسلہ تو بڑا پرانا رائے اور دو ہزار نو میں تو اتی ہو گئی پاکستان دورے پر شرلنکہ کرکٹ ٹیم پر بہت بھیانک حملہ ہوا تھا اور بس پر آتنگ کی حملہ ہوا جس میں شرلنکہ کی کرکٹ ٹیم کے کئی کھلاڑی زخمی ہوئے اور اس بڑے حملے نے پوری دنیا کو یہ سوچنے کے لئے مجبور کر دیا کہ کوئی بھی کیا اپنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی جان کے ساتھ خطرہ مول لے سکتا ہے انہیں پاکستان بھیج کر دو ہزار نو میں ویدیشی ٹیموں کا پاکستان میں کھیلنے سے اس کے بعد پرہیز کا فیصلہ سامنے آیا ظاہر ہے یہ ہونا ہی تھا پاکستان میں کوئی بڑی ٹیم کھیلنے کے لئے دو ہزار نو میں نہیں پہنچی اس حملے کے بعد اور دبائی کو گھرے لو میدان کی طرح استعمال کرنا پڑا اور اب یہی استحطی دوبارہ سامنے آ رہی ہے پاکستان میں مئی تیس دو ہزار پندرہ کا وہ وقت یاد کیجئے جب لاہور کے گدافی سٹیڈیم کے باہر سوئیسائیڈ اٹیک ہوا سوئیسائیڈ بومبرز ہی تو بنا رہا ہے فدائن ہی تو پیدا کیے جا رہے ہیں پاکستان میں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے دیش کو کس طرح سے آتنکیوں کا گڑ بنا رہا ہے پاکستان یہ تمام جانکاریاں آپ سب کے پاس ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں اگر ہماری ٹیم کھیلے گی تو کتنا بڑا خطرہ ہے مئی تیس دو ہزار پندرہ کو زمبابوے ٹیم پاکستان میں ونڈے کھیلنے پہنچی تھی اور اسی وقت یہ اٹیک ہوا تھا دو ہزار نو کے بعد پہلی بار ودیش ٹیم پاکستان پہنچی تھی تو یہ سلسلہ جو ہے یہ پرانا ہے اور اب ایک بار پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم نے اپنے کھلاڑیوں کی سرکشہ کے مدے نظر یہ بڑا فیصلہ لیا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم آج ہی پاکستان سے واپس لوٹ رہی ہے چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر